ہلو دوستو تو آج ہم سیکھیں کہ دوستو پرانے LED بلف آپ گھر پہ کیسے ریپیئر کر سکتے ہیں بہت ہی لو بجٹ میں اور بلکل آسانی آسان طریقے سے میں آپ کو سکھاؤں گا یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کچھ پرانے LED بلف پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ میں نے جو ہے یہاں پہ کچھ سمان مگایا ہے بلف کا ریپیئرنگا تو ابھی پہلے ہم ان کو کھولیں گے آپ کو اس میں جورت پڑی گیا ہے کہ اس طریقے کا ہولڈر لے لیں اور آپ کو بس اس بلک کو یہاں پہ لگا کے چیک کرنا ہے تو سلو میں ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں اور ساتھ میں دوستو آپ کو یہ کہیے کی جورت پڑے گی اس طریقے کی تو آپ دوسری مارکر والی کہیے بھی لے سکتے ہیں اگر ہو سکے تو آپ کے پاس اگر اس طریقے کوئی ملٹی میٹر ہو تو اور اچھی بات ہے اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے وہاں کی آپ بینہ ملٹی میٹر کے بھی آپ اس سے کام کر سکتے ہیں اس میں آپ کو بس کچھ پرانے بلپ چاہیے بس لگا آپ کو اس طریقے کی مارکٹ میں لیڈی مل جائے گی اور کچھ اس طریقے کی اس کی کٹ مل جائے گی تو مان لیجے ہم پہلے بلپ چیک کر دیں اس میں کیا کیا پرابلم ہوگی تو سب سے پہلے دوستو ہم بلپ کو کھولیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ بلپ ہم نے کھول لی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ ایل ایڈی بلپ لگے ہوئے ہیں جو کہ اب ہی ہم اس کو چیک کریں گے ہمارا بلپ اس میں سے کیوں جل نہیں رہا ہے کیا پرابلم ہے اس کو دوستو یہاں پہ ہم بلپ جو ہے یہاں پہ لگا لیا ہے وہ ہولڈر کی بار جو ہے پلگ بورڈ میں لگانے والے ہیں اور لگا کے دیکھتے ہیں کی بلپ ہمارا جل رہا ہے کی نہیں جل رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلپ ٹوٹل ڈیڈ ہے تو ابھی ہم کیا کہیں گے دوستو کی ملٹی میٹر کی مدد سے پہلے ہم تو اس کے پورے لیڈی بلپ کو چیک کریں گے ہمارے لیجئے گار آپ کے پاس ملٹی میٹر نہیں ہے تو آپ کے پاس چمٹی کی جواد پڑے گی اگر چمٹی بھی نہیں تو ایک تار لے لیجئے کوش اس طریقے سمجھے اس طریقے سے آپ کو پہلے دوستو آپ کو بلپ کو جو ہے ایک ایک چیک کرنا ہے کہ آپ کو بلپ کون سا خراب ہے یہاں پہ کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ کرنٹ جو ہے نہیں آ رہا ہم صورت کر کے دیکھ رہا ہے تو جیسا کہ دوستو ہم نے یہاں پہ چیک کر لیا ہے کہ ہمارا یہاں سے کرنٹ ہے یہاں پہ فلو نہیں کر رہا ہے تو ہمیں اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے دوستو کی اس بلپ کی جو ہے کٹ خراب ہے تو ہم اس پہ اس ٹائپ کی کٹ کا ریپلیس کر دیں گے اس پہ ہم نئی کٹ ڈال دیں گے تو یہ ہمارا بلپ جو ہے چال ہو جائے گا تو دوستو ابھی یہاں پہ ہم دوسرا بلپ لی ہیں اور اس میں بھی چیک کر رہے ہیں یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کچھ بولٹیج مل گا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم جو ہے دوستو اس کے بلپ چیک کریں گے ہم اس کو ریپیر کریں گے دوستو یہاں پہ آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لو جل رہا ہے بلف یعنی کہ اس پہ کوئی نو کوئی لیڈی جو ہے ایک خراب ہے تو ہم اس کو ہر ایک لیڈی کو سوٹ کر کے دیکھیں گے دوستو سب سے پہلے دوستو آپ کو اس طریقے کی ایک تار لینی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی سے آپ کو ہر ایک بلپ کو سوٹ کر کر دیکھنا ہے تو یہ بلپ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلپ جو ہے خراب ہے ہم نے اس کو سوٹ کیا تو بلپ جو ہے ہمارا چالو ہو گیا تو اب اس کو ہم کئیے کی مدد سے سوٹ کر دیں گے ٹوٹل ہاں دو کرنٹ آ جائے اس طریقے سے دوستو آپ کو جو ہے اسی بلپ کو سوٹ کر دینا ہے آپ کا جو ہے بلپ جو ہے ریپیئر ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے بلپ کو سوٹ کر دیا ہے ایک لیڈی کو جو لیڈی پرولم کر رہی ہے اس کو ہم ابھی اچھے طریقے سے سوٹ کر دیں گے نکل رہا ہے ہم دیکھیں تو ہم نے اس بلپ کو اس جگہ سے الگ کر دیا دوستو اب یہاں پہ ہم دونوں نیوٹل اور فیس کو ڈائریک کر دیں گے اب ہم اس کو چالو کر کے دیکھتے ہیں تو جیسا کی دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے اس بلپ کو ریپیئر کر دیا ہے کوئی بھی ایک بینہ ایک روپے چارج کے بلپ جو ہمارا ریپیئر ہو چکا ہے اسی طریقے سے دوستو آپ بھی گھر پہ بینہ پیسے کے بینہ ایک روپے خرچ کی ہے تارے لڑی بلپ کو گھر پہ ریپیئر کر سکتے ہیں اور آپ لوگ بولیں گے تو نیسٹ ویڈیو میں میں اس کے کٹ بدل کے اور ایک لڑی کٹ پوری بدل کے دکھاؤں گا جس میں آپ کے سرپ اور سرپ دوستو پانچ سے دس روپے خرچ ہوں گے اور یہ پورا سمان آپ کو مل جائے گا اور آپ ایک لڑی بلپ کا سمان پانچ سے دس روپے میں آپ چینج کر سکتے ہیں یہ صرف ایک لڑی بلپ کا سمان ہے جو صرف پانچ اور دس روپے مارکٹو مل جائے گا تو ملتا ہوں دوستو نیچ ویڈیو میں تب تک کلیب آئے